بیٹا آج ہم لگ بات کریں گے کولائیڈ سرفیس کمیسٹری کا یہ جو ٹوپیک ہے بیٹا کولائیڈ بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے ایمپورٹن ٹوپیک ہمارا یہ کولائیڈ ہی ہے بیٹا کولائیڈ کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک بات آپ سے بات کریں گے بہت شارٹ آؤٹ کر کے ہم بات کریں گے بیٹا اگر ہم بات کریں ایک ہوتا ہے ہمارا ہوموجینس سلوشن ایک ہوتا ہے ہمارا ہیٹروجنیس سلوسن یا سسٹم بہت سکتے ہیں بیٹا اگر میں ہوموجنیس کی اگر بات کرتے ہیں تو ہوموجنیس جو ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے بیٹا سلوسن ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہنے کے بطل کیا ہے کہ اگر ہم کیا کریں دو ایسے سسٹمس کو ملائیں اگر ہوموجنیس سسٹم ہمارا بن رہا ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے solution بولیں گے ٹھیکے اور اگر ہمارا heterogeneous system بن رہا ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے collide تو solution are homogenous system سب سے پہلا point ہمارا کیا کہتے ہیں اس طریقے سے یہی ہوا ٹھیک آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں collide کے اگر بات کیا جائے تو جو ہمارا collide ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے heterogeneous system ہوتا ہے ٹھیکے یعنی heterogeneous system کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارا ہوگا disperse phase جیسا کہ ہمارے solution میں solute ہوتا ہے اور ہمارا دوسرا ہمارا substance ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے dispersion medium یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو جیسے solution میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں solution topic میں جب کبھی بھی solute اور ہمارا solvent دونوں مل کر کے homogenous system کا formation کرتے ہیں تب ہم اسے کیا بولتے ہیں بیٹا solution بولتے ہیں اور اگر ہم کیا کریں اسی چیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ جب ہمارا کیا solute یا solvent ہم اپنے ورڈ میں بول سکتے ہیں فیلال ہم solute کے جگہ پر ہم کیا بولیں گے dispersed phase بولیں گے بیٹا اور جو ہمارا solvent ہوتا ہے وہ ہمارا agile eye کے dispersion medium بول سکتے ہیں تو collide ہمارا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلی بات تو ہمارا یہ clear ہو جانا چاہیے ہمارا یہ heterogeneous system ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایک substance ہمارا dispersed phase ہوتا ہے are very fine particle ہوتے ہیں اور کس میں دوسرے substance جسے ہم کیا بولتے ہیں dispersion medium یعنی کی solute اور solvent کو ملانے کے بعد اگر ہمارا heterogeneous system اگر بنتا ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے collide حالانکہ solute solvent کو باڑ کا استعمال نہ کر کے solute کے جگہ پر ہم dispersed phase بولیں گے اور solute کے جگہ پر ہم کیا بولیں گے dispersion medium اس کو اور بھی طریقے اس کو define کر سکتے ہیں جیسے کی ہم solute is like dispersed phase اور dispersed phase like adsorbit ٹھیک ہے اور ہمارا جو solution sorry solvent is like dispersion medium یعنی تینوں چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ اس طریقے سے correlate کر دیا ٹھیک ہے بڑا اب ہم لوگ بات کریں گے بہت کچھ بات کرنے کی زیادہ ضرورت اس میں نہیں ہے بس اس میں اس طریقے سے ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا سب سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے solution میں اور collide میں جو main difference ہے وہ ہمارا کیا ہے بڑا particle کے size کا difference ہے ٹھیک ہے یعنی essential difference between collide and solution collide کے بیچ میں اور جو solution کے بیچ میں ہمارا collide کے بیچ میں اور جو solution کے بیچ میں جو difference ہے وہ ہمارا کیا difference ہے بڑا particle کے size کا difference ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بس اتنا ہی point اس طریقے سے ہم بات کریں گے زیادہ point بات کرنے کی ہے نہیں بڑا اگر میں اس طریقے سے اگر بات کروں تو ایک point ہمارا یہ بھی ہو جاتا ہے جو collide کے particle کے جو diameter کی جو range ہوتی بیٹا ایک سے لے کر کے کیا ہوتا ہے ایک ہزار نینو میٹر ہوتی ہے یعنی میں یہ بات بول سکتا ہوں ایک جو نینو میٹر ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا 10 کی پاور مائنس 9 میٹر ہوتا ہے اور ایک ہزار نینو میٹر کی اگر بات کیا جائے گا تو وہاں پر کیا ہو جائے گا 10 کی پاور مائنس 6 میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک سے ایک ہزار نینو میٹر یہ یاد کر رکھنا بیٹا یا اسی کو ہم دوسرے ورڈ میں نینو میٹر میں بولیں گے تو ون تو ون تھاؤجن نینو میٹر اور اگر میٹر کے ترم میں بولتے ہیں تو 10 کی پاور مائنس 9 سے لے کر 10 کی پاور مائنس 6 میٹر کی بات کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ساری باتیں ہم نے کر لیا بیٹا اور اس پیرگراف میں کچھ ہے نہیں تو اگر اب بات کریں گے ہم کی اس طریقے سے کولائیڈ کی اگر میں بات کروں تو کولائیڈ کو ہم کس طریقے سے کلاسیفائی کریں گے کولائیڈ کے ہم کلاسیفیکشن کی بات کریں گے کلاسیفیکشن آف کولائیڈ کی اگر میں بات کروں تو کولائیڈ کو ہم کیا کرتے ہیں بیٹا کس بیسس پر ہم کہہ کرتے ہیں تو فالوئنگ کریٹریہز یہاں پر دی گئی ہیں سب سے پہلی کریٹریہ ہماری یہ ہے فیزکل اسٹیٹ آف ڈسپرس فیزڈ اینڈ ڈسپرسن میڈیوم یعنی ہمارے ڈسپرس فیز کا فیزکل اسٹیٹ ہے اور ہمارے ڈسپرسن میڈیوم کا فیزکل اسٹیٹ کیا ہے اس کے آدھار پر ہم کولائیڈ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا طریقہ ہے ڈسپرسن میڈیوم یعنی ہمارے ڈسپرس فیز اور ڈسپرسن میڈیوم کے بیچ میں جو انٹریکشن فورسز ہیں یا انٹریکشن کیا ہے اس طریقے سے اس کے آدھار پر ہم کولائیڈ کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں ٹائپ آف پارٹیکل کی بات کیا جائے آف ڈسپرس فیز یعنی جو ہمارا ڈسپرس فیز والا جو پارٹیکل ہے وہ کس طریقے کا پارٹیکل ہے ٹائپ آف پارٹیکل کے آدھار پر کون سے پارٹیکل ڈسپرس فیز پارٹیکل کے آدھار پر ہم کیا کر سکتے ہیں کولائیڈ کو بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا تین طریقے ڈسپرس فیز ڈسپرسن میڈیوم کے فیزکل سٹیٹ پر اور ڈسپرس فیز پارٹیکل کے پرکار کے آدھار پر ٹائپ ساپ پارٹیکل آف ڈسپرس فیز ٹھیک آئیے ہم لوگ ایک سب سے پہلا ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن بیسڈ آن فیزکل سٹیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا فیزکل سٹیٹ کی اگر میں بات کروں کلاسیفیکیشن بیسڈ آن فیزکل سٹیٹ آف ڈسپرس فیز ڈسپرسن میڈیوم اس لائے کے سولیوٹ ڈسپرسن میڈیوم اس لائے کے سولویٹ یعنی ڈسپرس فیز لائے کے ایڈزار بیٹ ڈسپرسیڈیوم ڈسپرسن میڈیوم کی بات کیا جائے اس لائے کے ایڈزار بیٹ ایڈزار بیٹ ایڈزار بیٹ یعنی ایڈزار بیٹ ڈسپرس فیز اور ایڈزار اور ایڈزار بیٹ کی بات کیا جائے کیا ہوگا بیٹا ڈسپرس فیز اور ڈیسپرسن میڈیم یعنی اس طریقے سے آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں فیلال کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے بیٹا آئیے ہم لوگ ڈسپرس فیز ڈسپرسن میڈیم کی بات کیا جائے تو ہم ڈسپرس فیز کے اور ڈسپرسن میڈیم کی بات کرتے ہیں اور ٹائپ آف کولائٹ کس طریقے سے ہم کولائٹ کو کیا نام دیں گے بیٹا کس طریقے کا کولائٹ ہوگا اگر بیٹا ہم اس طریقے سے بات کریں ایک پنٹ تو پہلے میں بتا دوں اس کو ہمیں پڑھنے سے پہلے یہ بات کلیر کرلوں بیٹا کی ہم ڈسپرس فیز اور ڈسپرسن میڈیم کے آدھار پر ٹھیک ہے بیٹا ڈسپرس فیز اور ڈسپرسن میڈیم کے اگر ہم بات کیا جائے فیزیکل اسٹیٹ کے آدھار پر بات کیا جائے تو سالیڈ لیکیوڈ گیس کی اگر بات کیا جائے تو ان لوگوں کو ملا گر کے آج طریقے جیسے اس کے بعد لوگ گیس نے ایک بات ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے فیزیں فی کرنے جو ہمارا گیس کا گیس میںmayı بات کریں تو گیس کا گیس میں کولائیڈ کا فارمیشن اس لیے نہیں ہوتا کہ جب کبھی بھی ایک گیس کو بیٹا کسی دوسرے گیس کے ساتھ مکس اب کیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا ہوموجینس مکچر کا فارمیشن ہوگا تو اس کو ہم کولائیڈل سسٹم نہیں بول سکتے نوٹ ایک کولائیڈل سسٹم یعنی میں بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ گیس کا گیس میں کولائیڈ سسٹم کا فارمیشن نہیں ہو سکتا وہی بات لکھا ہے ایک گیس مکس بید اندر گیس فارم اے یہ کیا بنا رہی ہے بیٹا ہوموجینس مکچر کا فارمیشن کر رہی ہے اگر ہوموجینس کی بات کر رہے ہیں تو کولائیڈ سسٹم کیسے بول سکتے ہیں ہوموجینس بولنے کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہوموجینس بولنے کے لیے ہمیں کون سا سسٹم چاہیے بیٹا ہمیں ہوموجینس بولنے کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمارا سسٹم کیسا ہونا چاہیے ساری کولائٹ بولنے کے لئے ہیٹرو جینس اور ہومو جینس تو سلوشن بن جائے گا اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں آئیے ہم لوگ آٹھو تک کی بات کر لیا جائے اگر بیٹا ہم سالیڈ سالیڈ ہمارا کیا ہے جس کو ملایا جا رہا ہے جس میں دونوں کی دونوں اگر ہمارے کاؤنے سالیڈ سالیڈ ہیں بیٹا تو اسے ہم بولیں گے سالیڈ سال اور اس کا اگزامپل جو ہے ہمارا کیا اگزامپل ہے دھیان دیجئے گا کلرڈ گلاسز جتنی بھی ہمارے کلرڈ گلاسز ہوتی ہیں اور جیم سٹون کی اگر میں بات کر لوں تو جیم سٹون بھی ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوگا بیٹا اس طریقے سے ہمارا جیم سٹون جو ہوتا ہے انگوٹھی ہوگا رنگ ہوگا میں دیکھا ہوگا بیٹا جو ہمارا اس طریقے سے چھوٹا سا پتھر نمائی سٹکچر ہوتا ہے اسی کو ہم بول سکتے ہیں جیم سٹون جو بھی کی آپ کو میں اس طریقے سے یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کلرڈ گراس تو آپ نے دیکھے یہ ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے دونوں اگزامپل ہمارے کس کے ہوں گے سالڈ ان سالڈ اگر میں بیٹا دوسری بات کروں سالڈ ان لیکیوٹ کی بات کیا جائے سالڈ ان لیکیوٹ کا مطلب سالڈ ہمارا کم ماترہ میں ہوگا لیکیوٹ ہمارا زیادہ ماترہ میں ہوگا یعنی کم ماترہ ڈسپرس فیس زیادہ ماترہ ڈسپرسر میڈیم تب ہی ہمارا کیا بنے گا سالڈ بنے گا جیسے کی پینڈ کی بات کر لیا جائے پینڈ کی بات کر لیا جائے اور سلڈ فلیوٹ کی بات کیا جائے بیٹا سلڈ فلیوٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سارے ہمارے سل آرگنیلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں سلڈ فلیوٹ میں کیا ہوتے ہیں بیٹا ڈسپرس جو ہوتے ہیں یعنی کہ میں اگزامپل دے سکتا ہوں پینڈ اینڈ سل فلیوٹ جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہمارے کس کے اگزامپل ہوں گے بیٹا سالڈ کے اگزامپل ہوں گے ٹھیک ہے ابھی اس طریقے سے جلد نیٹ میں پوچھا بھی گیا تھا اس ٹاپک سے ہمارا کوششن پوچھا جاتا ہے بیٹا سالڈ کو اگر دھومیں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا گیس جو ہے دھومیں میڈیم ہے اور جو ہمارے جو ہمارے سموک کے جو پارٹیکل ہیں کاربن کے پارٹیکل ہیں ایسے بہو سکتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوگا ڈسپرس پیس ہوگا اور دسٹ میں بھی دیکھا جائے دسٹ میں جو ایر ہے وہ دسٹ کی جو پارٹیکل ہیں بیٹا جسے ہم کیا کہتے دھول بھی بول رہے ہیں دھول کے اندر جو پارٹیکل دیکھتے ہیں وہ ہمارا ڈسپرز فیز ہو گیا یعنی کہ اگزامپل یاد کرنے کے لئے آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے سیٹ اپ کر کے رکھیں گے تب ہی یاد ہو جائے گا بیٹا تو سالیڈ کا تین طریقے سے سالیڈ لیکیوڈ سالیڈ گیس ایرو سال سالیڈ سال ایرو سال ہو گیا سال ہو گیا اور کیا ہو گیا ایرو سال ہو گیا اب ہم بات کریں گے لیکیوڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا اگر میں لیکیوڈ کی اگر میں بات کروں تو لیکیوڈ کا اگر میں لیکیوڈ میں بناوں تو ہمارا کیا بنے گا بیٹا جل بنے گا جیسے کی چیز کی بات کر لیا جا بٹر کی بات کر لیا جا زیلیز کی بات کر لیا جا یہ سب ایگزامپل آپ کے نظر کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے آپ اس کو خود اس طریقے سے فیل کر پا رہے ہوں گے بیٹا لیکیوڈ کو اگر لیکیوڈ میں ملا دیا جائے تو کیا بنتا ہے بیٹا ایملسن بنتا ہے جیسے کی اگر میں بات کروں ملک کی بات کرلوں دودھ میں دودھ کی بات کیا جائے ملک کی بات کیا جائے پانی ملا دو بیٹا تو ہمارا کیا بن جائے گا ایملسن بن جائے گا اس طریقے سے ہیر کریم کی بات کیا جائے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے بیٹا ایملسن ہے یعنی کہنے کا مطلب ملک ہیر کریم ہمارا جو اگزامپل ہے وہ کس کا ہے ہمارے ایملسن کا اگزامپل ہے بیٹا اور جل کا کیا ہے چیز بٹر اور زیلی سے ٹیک ہے اگر میں بیٹا لیکیوڈ کا لیکیوڈ اور گیس کی اگر بات کیا جائے لیکیوڈ کو گیس میں ڈسپرزڈ کر دیا جائے یعنی کی اس طریقے سے اس طریقے سے کیا کہتے ہیں لیکیوڈ کو گیس میں ملا دیا جائے تو دھیان رکھنا بیٹا ایرو سال بن رہا ہے اب تھوڑا سا پوائنٹ کرنے کی بات ہے ایک ایرو سال ہمارا یہاں پر ہے دوسرا ایرو سال ہمارا یہاں پر ہے تو دونوں میں کنفیوجن نہ ہو جائے بیٹا جب ہم سالڈ کو گیس میں ملاتے ہیں تب بھی ایرو سال بنتا ہے لیکن وہ سالڈ گیس والا ایرو سال ہے سموک ڈسٹ ہے اس کا ایجامپل لیکن لیکیوڈ کو گیس میں ملا دیا جائے اسے بھی ایرو سال بولیں گے لیکن اس کا ایجامپل فاغ ہوگ ہوگا دھنڈ، مسٹ، فاغ کی بات کیا جائے مسٹ کی بات کیا جائے کلاوڈ کی بات کیا جائے اور انسیکٹی سائیڈ اسپری بھی آتا ہے یعنی انسیکٹی سائیڈ اسپری کو جو ہوتا ہے لیکیوڈ فیز میں ہوتا ہے اگر میں اپنی کھیتوں میں اس طریقے سے پودھوں کی اوپر اسپری کر دوں تو ہمارا کیا ہوگا اپنے کیا کہتے اس طریقے سے جس سے پودھے پر جانا ہے وہاں پر نہ جا کر ہمارے ایئر میں آ جاتا ہے تو بھی ہمارا انسیکٹی سائیڈ اسپری بھی اس کا ایجامپل آ جائے گا کلاوڈ کی بات کیا جائے تو کلاوڈ بھی ہمارا گیس کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمارے لیکیوڈ کے پارٹیکل کہاں پر ہوتے ہیں گیس میں ہی ہوتے ہیں بٹا بادل کی بات کیا جائے مشٹ کی بات کیا جائے فاغ کی بات کیا جائے اس طریقے سارے ایجامپل ہمارے کس کے ہوں گے ایرو سال کی ہوں گے لیکن کون سے ایرو سال اس بات کو یاد رکھنا بیٹا لیکیوڈ ان کس میں بیٹا گیس والے کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے یعنی ہمارا سالیڈ سے تین بنے ہیں لیکیوڈ سے بھی تین بنے ہیں اب ہم بات کریں گے بیٹا اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے گیس کو بیٹا اگر ہم بات کریں گیس کو اگر سالیڈ میں ملا دیا جائے یعنی گیس کم ہو سالیڈ ہمارا زیادہ ہو تو یہ ہمارا کیا بنے گا سالیڈ سال بنے گا جیسے ہمارا اوپر ایک سالیڈ سال اوپر بھی آ چکا ہے آپ پلیز اس سے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے کیا کہتے ہیں کنفیوز نہ ہونا بیٹا ورنہ گلت ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک سالیڈ سال ہمارا اوپر بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک سالیڈ سال ہمارا کیا کہتے ہیں اس طریقے سے نیچے بھی آ گیا دھیان دیجئے گا لیکن وہ صالد 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 بات کیا جائے جھاگ وغیرہ دیکھا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے جب دیکھتے ہیں بیٹا جب لوگ کیا کرتے ہیں فینا جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے یا اس طریقے سے کبھی بھی پانی میں اگر ہم کیا کریں بیٹا ٹھیک ہے سرف یا سابون کو ملائیں تو کیا ہوتا فوم آتا ہے تو فوم میں کیا ہوتا ہے گیس جو ہوتی وہ لیکیوڈ میں کیا ہوتی ڈسپرسڈ ہوتی ہے یعنی گیس کم لیکیوڈ والا پورشن زیادہ ہوتا ہے اور سابون کے جھاگ میں بھی ہمارا یہ بھی کون کیا بنائے گا فوم بنائے گا تو اس طریقے سے ہم ادھیان دیجئے گا ہم نے کیا بتایا بیٹا ہم نے بتایا کے سالٹ کی بات کیا جائے تو سالٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سالٹ میں میں بات کیا جائے سالٹ سے تین بنے ہیں لیکوڈ سے بھی تین بنے ہیں بیٹا لیکن اگر ہم بات کریں گیس سے تو گیس سے ہمارا صرف دو ہی بنا ہے کیوں کیونکہ ہم نے کہا تھا بیٹا کہ اگر میں اس طریقے سے بات کروں کہ گیس کی اگر بات کرتا اگر میں گیس کی اگر بات کرتا بیٹا تو گیس کا اگر میں اس طریقے سے گیس کو اگر میں گیس میں ملاؤں گا تو یہ ہمارا کیا بنے گا بیٹا دونوں کیا بنائے گا ہوموجینس مکچر کا فارمیشن کرے گا کیا بنائے گا ہوموجینس مکچر کا فارمیشن کرے گا اگر homogenous mixture کا formation کرے کر اس کا مطلب یہ ہمارا جو ہوگا یہ جو ہمارا solution بنے گا وہ ہمارا کیا ہوگا collide نہیں ہوگا وہ ہمارا solution کا formation کر لے گا ایسے بول سکتے ہیں آئی ہم لوگ بات کرتے ہیں آگے بات کریں گے کچھ examperینو یہ پھر سے دے رہے ہیں یہ NCRT میں یہ totally NCRT سے ہی میں پڑھاتا ہوں یہ کہہ رہا ہے many family commercial product کی اگر بات کیا جائے natural object جو ہمارے کونے بٹا جیسے examperl کی بات کیا جائے وہی بات پھر سے دوبارہ بولنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیپڈ کریم فوم ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا گیس جو ہوتی ہے تو یہ بات کرنے کی ضرورت فیلحال نہیں ہے اگر میں فائر فائٹنگ فوم کی بات کیا جائے تو یہ کیا ہوتا امرجنسی لینڈنگ میں استعمال ہوتا یہ بھی کولائیڈل سسٹم ہوتا ہے موسٹ بائلجکل فلیوڈ جو ہوتے ہیں وہ گیسی سولڈ ہوتے ہیں جس میں سولڈ ڈسپرزڈ ہوتا ہے کس میں بٹا وارٹر میں یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں فیلحال ٹھیک ہے جیسے کہ اگر بات کیا جائے ہمارے سیل کی بات کیا جائے بیدینہ ٹیپکل سیل کی بات کیا جائے تو پروٹین نیوکلیک ایسیڈ یہ سب بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں کولائیڈل سائز کے پارٹیکل ہوتے ہیں جو کی اکوار سلوشن میں ڈسپرزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آف آئین اینڈ اسمال مولیکیول ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ کانسٹ کلیر کر چکے ہیں آئی ہم لوگ اور سارے ایجامپل کی بات کرتے ہیں آؤٹ آف ویریس ٹائپس آف کولائیڈل گیوڈن ٹیبل ٹیبل 5.4 کی اگر میں بات کروں تو موسٹ کامن سال ٹھیک ہے موسٹ کامن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا ہمارا سال ہوتا ہے ٹھیک ہے سال ہوتا ہے سالڈ ان جو کی لیکیوڈ سے بنتا ہے جل جو ہوتا ہے لیکیوڈ ان سالڈ میں بنتا ہے ایملسن جو ہوتا ہے لیکیوڈ ان لیکیوڈ میں بنتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں فیلحال آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ کیرائٹ کی فردر ایٹ میں بھی مینسٹ دیٹ ڈسپرس ڈسپرسن میڈیم ان وارٹر سالی کا یہ ایک پائنٹ ہی ہمارا بن رہا ہے بیٹا کہ اگر میں یہاں پر تھوڑا سا بات کروں تو ایملسن کی بات ہم کری چکے بیٹا یہاں پر اگر بات کیا جائے یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے یہ ہم مینسن کرنا کر سکتے ہیں کیا کہ اگر ہمارا بیٹا ڈسپرسن میڈیم پانی ہے کیا ڈسپرسن میڈیم کا مضل جس میں ملائی جا رہا ہے ڈسپرس فیزٹ کو اگر وہ پانی ہے تو اس سال کو ہم کیا بول سکتے ہیں اکوا سال یا ہائیڈرو سال بول سکتے ہیں کیا بولیں گے بیٹا اکوا سال بول سکتے ہیں یا ہم اس کو کیا بول سکتے ہیں ہائیڈرو سال بول سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا کبھی بھی اگر ڈسپرسن میڈیم اگر اگر ہمارا ڈسپرسن میڈیم الکوہل ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے الکو سال. ٹھیک ہے. اینڈ سوان. یعنی اسی طریقے سے ہم اس کو الکو سال بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہمارا دیسپرشن میڈیوم الکو بول سال بولیں گے. جب دیسپرشن میڈیوم وارٹ تب اس کو ہم کیا بولیں گے. ہائیڈوسال یا اکوہ سال بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یعنی کہنے کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کہ ہم نے فیجکل اسٹیٹ آب ڈسپرشن میڈیوم کے آدھار پر ہم نے کیا کر لیا classify beta کر لیا اب ہم لوگ اس طریقے سے بات کریں گے classification کی اگر بات کیا جائے تو classification based on the nature of interaction bed bean dispersed phase and dispersion medium یعنی dispersed phase or dispersion medium interaction کے آدھار پر ہم کیا کر سکتے ہیں collide کو ہم بات سکتے ہیں حالانکہ ہم interaction کے آدھار پر ہم اگر بات کریں depending on the nature of interaction کے آدھار پر interaction phase or dispersion medium اگر بات کیا جائے تو دو categories میں ان کو ہم بات سکتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹا ہمارا lyophilic lyophilic کا مطلب ہوتا ہے solvent attracting اور ایک ہوتا ہمارا lyophobic جو کیا ہوتا ہے solvent repelling ہوتا ہے یعنی جو solvent سے بہت پیار کرتا ہو اس نے ہی ہوتا ہو اور ایک جو solvent سے کیا ہوتا ہے اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ کیا ہو یہ attract نہ کرتا ہو solvent repelling ہوتا ہو اس طریقے سے دو طریقے سے ایک ہمارا lyophilic ہو گیا ایک دوسرا ہمارا lyophobic ہو گیا اب ہم آگے بات کرتے ہیں یہ بات ہم نے یہ بات کری چکے کہ اگر ہم کیا کریں water کو as a dispersion medium اگر لے لیتے ہیں بیٹا تو ہم اس کو ہم کیا بولیں گے hydrophilic یا hydrophobic بھی بول سکتے ہیں کسی solvent کے پڑھاتی ہے تو ہم اس کا word lyophilic lyophobic بول رہے ہیں اگر یہیں پر اگر dispersion medium ہم نے water لے لیا تو اس کو ہم hydrophilic یا hydrophobic بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایسے term کا استعمال ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے سب سے پہلا ہم بات کریں گے lyophilic collide lyophilic یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا کیا ہوتا ہوگا solvent کے پرتی اس کا کیا ہوتا ہوگا attraction زیادہ ہوتا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے solvent attracting ہوگا کہہ رہا ہے word lyophilic کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے liquid loving ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں اسی ہمارا liquid کے پرتی اس کی میں کیا ہوتا ہے پیار محبت اس طریقے سے بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی attract کیا ہوتا ہے solvent کو زیادہ کرتا ہے ایسا ایسا کولائیڈ کو ہم کیا بولیں گے lyophilic کولائیڈ اس کی اگر example کی اگر میں بات کروں تو کچھ example ہیں جو کی ہمارے بڑے important ہے بیٹا اگر ہم بات کریں کولائیڈل سال کی اگر میں بات کروں جیسے کی کہہ رہا ہے الذي form کی بات کیا جائے starch and rubber یعنی कولائیڈل سال directly formed ative substance like gum Officine and starch and rubber کی بات کر لیا جائے اگر اس طریقے اس طریقے سientes بناتے ہیں اس طریقے سیزی تب ہم اس کیا بولیں گے lyophilic kolائیڈ ٹھیک اس میں ہم اگر بات کیا جائے تو بھی دے suitable liquid یعنی dispersion medium یعنی کہ اگر ہم gum gelatin starch rubber کو کسی suitable liquid جسے dispersion medium بول رہے ہیں اگر اس سے بنائیں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں lyophilic salt اگر ہم بات کریں ایک point اس میں بڑا important ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا اس طریقے سے اگر بات کیا جائے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کو ہم reverse will salt بھی بولتے ہیں lyophilic collide کو ہم کیا نام دیتے ہیں بیٹا reversible salt بولتے ہیں reversible salt اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اگر ہم کیا کریں اس کو precipitate کر لے جائیں by evaporating تو پھر دوبارہ اگر ہم dispersion medium میں یعنی کہ اس طریقے سے جو بھی ہم نے suitable liquid کا فرد کا استعمال کیا تھا dispersion medium کا استعمال دوبارہ کریں تو پھر سے دوبارہ ہم اس سال کو پرابط کر لیں تو ایسے سال کو ہم کیا بول سکتے ہیں reversible salt کیا میری بات سمجھ میں آئی بات بیٹا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے سال جس میں سے dispersion medium کو اگر میں by evaporation process کے دورہ اگر میں اس کو separate کر دوں dispersion medium سے ٹھیک ہے بیٹا لیکن بعد میں پھر دوبارہ اگر dispersion medium کو ملا دوں تو پھر دوبارہ ہمیں سال پرابط ہو جائے تب ہم اسے ہم بول سکتے ہیں reversible sal اور یہ reversible sal کون سا والا ہے lyophilic colloid یہ لکھا ہوا فیلال کیا کہتے بات کر سکتے ہیں important characteristic آپ دیس سال is that dispersion medium is separated اگر میں dispersion medium کو اگر separate کر دوں بیٹا ٹھیک ہے from dispersed phase by the evaporation اگر evaporation process کے دورہ evaporation vaporization یہ سب بتا چکے ہیں بیٹا ٹھیک ہے ہم نے بتایا تھا vaporization جو ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا liquid سے اگر vapor بن رہا ہے add boiling point پر تب اسے بولیں گے vaporization بیپر کا بننا add boiling point اسے بولیں گے کیا کہتے ہیں vaporization اور اگر evaporation ہے تو یہ boiling point ہو یا کوئی temperature ہو اگر بیپر بن رہا ہے بیٹا تو اسے بولیں گے evaporation یہ بات ہم آپ کو solution میں پڑھا چکے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں discuss کرنے کا وقت نہیں ہے حالانکہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ dispersion medium کو اگر ہم نے کیا dispersion medium کو الگ کر دیا لیکن دوبارہ اگر پھر سے remixing کروا دیا dispersion medium کا تو reconstituted by the simply remixing with the dispersion medium ایسے solve کو ہم کیا بولیں گے reversible solve آگے ہم آگے بات کریں گے furthermore these solve are the quite stable yes اس کا مطلب یہیسی بات ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے اگر میں اس کو کیا کر سکتا ہوں بیٹا ایک بار میں coagulated کروں پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اگر ہم reconstitute کر لوں بیٹا یعنی دوبارہ بنا لوں تب اس کو ہمیں دینا یہ stable ہوگا یہ ہمارا کیسا solve ہوگا یعنی کہ یہ quite stable ہوگا these are quite stable and can not بھی easily coagulated as discussed later یعنی کہ coagulation کے بارے میں آگے ہم discuss کریں گے یہ ncrt بول ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس طریقے سے lyophilic solve میں ہمارا جو ہوا ہم اس کو سماریز کر بولیں گے اس کا example کیا ہوتا ہے اگر گم جلیٹین سٹار روبر کو سٹیبل ہوگا یعنی سٹیبل ہم بول سکتے ہیں آئیے ہم دوسرے سال کی بات کرتے ہیں ہم نے ہمارے پاس دو ہی سال تھا بیٹا ایک ہمارا کیا تھا lyophilic اور دوسرا lyophobic آگے ہم بات کرتے lyophobic lique collide کی بات کرتے ہیں ایک ہمارا کیا lyophilic collide ایک ہمارا کیا ہوگا lyophobic collide کی بات کرتے lyophobic کا word سے ہی پتہ چل لائے phobic phobic کا مطلب ہوتا liquid hat یعنی liquid کے پرات گھڑا ہوتی ہوگی کس کا اس طریقے کی collide جیسے کچھ substance ہیں جیسے کہ ہم بات کریں بیٹا اگر ہم بات کریں تو substance like metal کی بات کر لیا جائے metal sulfide کی بات کر لیا جائے تو یہ سارے جو بھی ہوتے ہیں metal اور metal sulfide جو ہوتے ہیں یہ ہمارے کون سے سال بنائیں گے lyophobic سال کا formation کریں گے کیونکہ simply mixing with the dispersion medium do not form the collider sal یعنی کہ simply اگر اس طریقے sal بنانے کے لیے ایک special method کی ضرورت پڑے گی simply ہمارے liquid کے پرتی ہمارا attraction نہیں ہوتے liquid loving نہیں ہوتے हیٹ ہوتے ایسے sal کو ہم کیا بولیں گے lyophobic sal کیا میری بات سمجھ میں آگے ہم بات کریں دیس سال آج ریڈلی پرسیپیٹیٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس sal کو ہم بڑے آسانی سے پرسیپیٹیٹ کر سکتے یعنی کوگلیٹ کر سکتے جم جائے گا اور اگر میں اس مال امونٹ اگر اگر میں اس پرسیپیٹیٹ کر جائے بائی ہیٹ یا سکنگ اور نوٹ سٹیبل یعنی میں یہ بات بول سکتا ہوں کہ ایسا sal یعنی lyophobic sal جو ہے اگر تھوڑے امونٹ ملا دیں یا اس کو ہیٹ کر دیں یا ہم کیا کر دیں سک کر دیں ٹھیک اس طرح سے ایجیٹیٹ ہلا اس وجہ سے میں یہ بول سکتا ہوں کہ یہ سال ہمارا stable نہیں ہوتا اس طریقے سے ہم یہ بات بول سکتے ہیں لائیو فلک تھا دونوں میں فرق اچھے سے آ جانا چاہیئے آگے بات کرتے ہیں ایک پہلے لائیو فلک والے کو ہم نے کیا بول ریورس سال اس کو میں بتا چکا دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں اس کو میں بولوں گا لائیو فولی کو ہم کیا بولیں گے اگر ہمارا یہ کونسا لائیو فولی کر گیا تو یہ دوبارہ ہمارا کولیڈل سال کا فارمیشن نہیں کرے گا not give back the کولیڈل سال by simple addition of dispersion medium یعنی dispersion medium کو اگر میں ملاتا ہوں بیٹا تب simple addition سے ہمارا دوبارہ ہمارا جو ہوگا کولیڈل سال کا فارمیشن نہیں ہوگا ایسے ہم کولیڈ کو کیا نام دیں گے بیٹا لائیو فوبی کولیڈ ٹھیک اور اسے ایسے سال کو ہم کیا بولیں گے irreversible سال دھیان دیجئے گا reverse will lyophilic ہوتا ہے lyophobic ہوتا lyophobic need stabilizing agent for their preservation یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں lyophobic کو اگر میں stabilize کرنا چاہتا ہوں بیٹا تو اس کو stabilizing agent کی ضرورت پڑے گی اب میں اس کے آگے بات کروں گا stabilizing agent کیا چیز ہوتی ہے یعنی stabilizing agent کو ملا ہوگے تب lyophobic saal کے form میں stabilizing پائے گا otherwise یہ کیا ہو جائے precipitate کر جائے گا یعنی یہ بات میں بول سکتا ہوں کہ پریجرب کرنے کے لئے پریجرب 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 کے لئے کیا کریں stabilizing agent کا استعمال کریں جیسے کی ہمارا کیا ہو lyophobic سال جو ہو وہ ہمارا کیا ہو stable بنا رہے بیٹا اس طریقے سے ہم نے کیا بولا دو طریقے ہمارے ہو گئے nature of interaction کے آدھار پر اور دوسرا physical state کے آدھار پر ہم نے کیا کیا اس طریقے سے collide کو divide کر لیا classify کر لیا اب ہم بات کریں next next ہمارا کیا ہے آگے بات کریں گے ہم لوگ بات کر رہے تھے classification کی بات کر رہے تیسرا classification تھا type of particle of dispersed phase ہم نے کہ آگر classification کی آدھار پر بھی collide کا classification کر سکتے ہیں جن میں ہمارا کیا تھا ملٹی مالکولر تھا دوسرا ہمارا میکرو مالکولر تیسرا ہمارا ہمارا associated یعنی type of particle of discus phase کے آدھار پر ہم دیکھیں تو collide کو تین طریقے سے ہم بات سکتے ہیں ملٹی مالکولر میکرو مالکولر and کیا ہے associated آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملٹی مالکولر collide کی بات کرتے ہیں بات اگر ملٹی مالکولر کوریٹ کے بات کروں تو یہاں پر دیکھیں تو on desolation a large number of atom جب ہم desolation کرتے ہیں تب large number of atom یا smaller molecule کیا کرتے ہیں بات aggregate کرتے ہیں اور ٹھیک لیکن یہ ہے ان کی جو range ہوتی ہے ایک نینو میٹر سے لے کر ایک ہزار نینو میٹر یعنی collider range کے size میں ہوتے ہیں جب بھی ہم desolation کرتے ہیں بہت سارے number of atom یا smaller molecule کیا کرتے ہیں آپس میں aggregate کر کے کیا کرتے ہیں لیکن ان کی جو بھی ہمارا collider کا formation ہوگا یا جو بھی species کا formation ہوگا ایسے بہت سکتے ہیں ان کے size کی جو range ہوتی ہو collider range ہوگی جو اس کی ہم بتا چکے ہیں ایک نینو میٹر سے لے کر ایک ہزار نینو میٹر اس کا مطلب اسی وجہ سے ہم اس کو بہت سکتے ملٹی مالیکول کلائیڈ ہم بہت سکتے ہیں ملٹی سال کی اگر بات کیا جائے تو گول سال میں کیا ہوتے ہیں بہت سارے پارٹکل ہوتے ہیں جن کی size جو ہوتی ہے ویری کرتی رہتی ہے ایٹم ہمارے کئی طریقے ہوتے ہیں کئی پرکار کے ایٹم ہوتے اس میں جن کی سائز بھی ہوتی بہت ویری کرتی یعنی ہم یہ بول سال میں بھی ہمارے بہت سارے پارٹکل ہوتے ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے پارٹکل ہوں ہمارے کون سے پارٹکل ہوں گے اس ایٹ سال مولیکیول بول سکتے ہیں جن کو ہم پارٹکل ورڈ ایک جنرل ورڈ ہے اس طریقے سے دو ایک گولڈ سال اور سلفر سال ہمارا ملٹی مالیکولر کولائٹ کا اگزامپل ہوگا اس طریقے سے ہماری ملٹی مالیکولر کولائٹ میں ہو گئی اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں بیٹا تو ہمارا دوسرا کون ہوگا میکرو مالیکولر کولائٹ کی بات کریں گے میکرو مالیکولر کولائٹ میں بات کیا جائے تو نام سے پتہ چلا میکرو مالیکولر یعنی جو مالیکول ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہوں گے اس طریقے سے میکرو مالیکول سالبینٹ فارم سلوشن سائز آف میکرو مالیکول ہوتی ہے ایسے سسٹم کو ہم کیا بولیں گے میکرو مالیکول کولائٹ بولیں گے میکرو مالیکول اگر ہم سائز اگر کولائٹ رینج میں آگئی تو ہم ان کو کیا بول سکتے ہیں میکرو مالیکول کولائٹ بول سکتے ہیں اگر میں اگزامپل کی بات کروں تو اگزامپل میں ہمارا جو ہوتا ہے جیسے جیسے میکرو مالیکول جیسے میکرو مالیکول کی بات جیسے سٹارج کی بات کر لیا جائے سیل لو جو پروٹین اور انجائم کی اگر بات کیا جائے یہ سارے لوگ ہمارے کون ہیں پولیمر ہیں میکرو مالیکول سے ہیں اگر کولائٹ رینج میں آگر سالوسن کا فارمیشن کرتے ہیں کولائٹ کا فارمیشن کرتے ہیں سالوسن بہتر نہیں بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میکرو مالیکول میں سالوسن ملا کر سالوسن کا فارمیشن کیا جائے لیکن سائز ہماری کولائٹ رینج میں آ جائے گی تو پھر وہی اسی سالوسن کو ہم کولائٹ بول سکتے ہیں ٹھیک اور کچھ ہمارے تو ایسے بھی یہ تو نیچرل والے ہوگئے نیچرل میکرو مالیکول کون کون سے بیٹا سٹارج سیلو پروٹین اور انجائن اور جو ہمارا مین میڈ پولیمر ہے جیسے کہ بات کیا جائے نائلان کی پولی سٹائرین سیندھٹک ربر کی بات کیا جائے تو یہ بھی کولائیڈ رینج میں آ جاتے ہیں سالوسن کیا کہتے اس طرح سالومن کے ساتھ ملانے کے بعد تب بھی ہم کیا بول سکتے میکرو مالیکولر کولائیڈ بول سکتے ہیں آئیے ہم لوگ تیسرے کی بات کرتے ہیں ایسوسیٹیڈ کولائیڈ بیٹا ایسوسیٹیڈ کولائیڈ میں ہم دیکھیں تو ایسوسیٹیڈ کولائیڈ کی اگر بات کی جائے تو اس میں میسلی کی بات بات کرتے ڈیسرے بات ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ کنسنٹیشن پر ہمارے نارمل سٹرانگ الیکٹولائیڈ ہوتے ہیں لیکن جب ان کنسنٹیشن کو بڑھا دیا جائے تو کولائیڈ لگ کو سو کرنے لگتے ہیں کیوں کیونکہ دیو ٹو فارمیشن آف اگریگیٹس یعنی کی آپس میں گچھا بنا کر کے اس طریقے سے کولائٹ کا فارمیشن کرنے لگتے ہیں لو کنسانٹیشن میں کچھ سبسٹینس نارمل سٹانگلر ٹولائٹ کی طریقے لیکن کنسانٹیشن ہوں کا بڑھا دیا جائے تو وہ ہمارے اگریگیٹ فارمیٹ کر کے یعنی کی گچھا بنا کر کے کہ ہمارے کولائٹل بیہیویر کو سو کرنے لگتے ہیں جو پارٹیکل فارم کارل مسلی نعنی یہی مدی переход جو ہوتے ہیں انہی کو ہم کیا نام دیتے ہیں مسلی کچھ نہیں ہے مسلی کیا ہے بس کھالی جو پارٹیکل جو ہیں وہ آپس میں کیا ہوں بیٹا اگریگیٹ ہو جائیں یہ کٹھا ہو جائیں اور اس طریقے سے گچھا بنانے یا جھون بنا لیں انہی کو کم کیا نام دیتے ہیں departmentsos bir ano n es یہاں پر بیٹا term چھوڑا انسانٹھ ہے دھان دیجے کہ مس لی کیا ہوتا یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے اب ہم بات کریں گے انہی کو ہم کیا بولتے ہیں associated collide یہ پوائنٹ بڑا important ہے بٹا یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مسلی فارمیشن کب ہمارا ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے فارمیشن آف مسلی جو ہوتا ہے وہ ٹیک سپریس ہوتا ہے اب اب ایک پارٹیکولر ٹمپریچر یعنی پارٹیکولر ٹمپریچر کے اوپر جو ہوتا ہے مسلی فارمیشن کا فارمیشن شروع ہوتا ہے اب اب بولا ہے ناٹ بیلو یا ناٹ اٹ پارٹیکولر ٹمپریچر یعنی اب اب ورڈ بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹمپریچر جس ٹمپریچر کے بعد مسلی کا فارمیشن کیا ہو جائے اسٹارٹ ہو جائے اس ٹمپریچر کو بولتے ہیں کرافٹ ٹمپریچر یعنی ایک ٹرم ہو گیا مسلی ہو گیا دوسرا ہمارا کرافٹ ٹمپریچر ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا تیسرے پارن پوائنٹ کے اگر بات کیا جائے اور فارمیشن آف مسلی ٹیکس پلیس ایک پارٹیکولر کنسنٹریشن اگر پارٹیکولر کنسنٹریشن پر ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں سی ام سی بولے تو کرٹیکل مسلی کنسنٹریشن کیا بولیں گے بیٹا کرٹیکل مسلی کنسنٹریشن ٹھیک ہے سی ام سی کی بات کریں گے اور یہ ہمارا کون ہے کرافٹ ٹمپریچر ٹھیک ہے اس طریقے سے ساری بات آگئی آگے بات کریں گے ہم اگر ہم بات کریں تو یہ کرٹیکل مسلی سے کنسنٹریشن کیا ہوتا ہے بیٹا کرٹیکل مسلی کنسنٹریشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسنٹریشن کرتے رہیں کرتے رہیں ایسا کنسنٹریشن جس کے اوپر مسلی کا فارمیشن کیا ہو جائے بیٹا اسٹارٹ ہو جائے اسی کو بولیں گے کرٹیکل مسلی کنسنٹریشن آن ڈیلوشن دیز کولائیڈ کولائیڈ ریورڈ بیک ٹو انڈویجوال آئین یعنی اگر ہم کیا کریں ڈائلوشن کر دیں یہ کولائیڈ ہمارا انڈویجوال آئین میں بیک ہو جائے گا ٹیک ہے کہتا ہے سرفیس ایکٹیب ایجنٹ جیسے کہ اگر بات کیا جائے سوپ کی بات کیا جائے اور سینٹھرٹک ڈیٹرجنٹ یہ مسلی کی بات آئے تو بس ہی دماغ میں آنا چاہیے سوپ سابون یا سینٹھرٹک ڈیٹرجنٹ جو ہوتے ہیں یہی دونوں ہمارے کیا ہوتے ہیں بیٹا ایسوسییٹڈ کولائیڈ میں ہمارے یہ آتے ہیں ٹیک ہے اس طریقے سے بات کر رہا ہے سرفیس ایکٹیب ایجنٹ سچ ایج سوپ اور سینٹھرٹک ڈیٹرجنٹ بلانگ ٹو دیس کلاس اچھا ایک کوششن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو اس طریقے سے جو سوپ ہوتا ہے اس کے لئے سی ام سی کتنا ہوتا ہے تو اس کے لئے سی ام سی جو ہوتا ہے پور مانس 4 سے 10 پور مانس 3 مول پر لیٹر ہوتا ہے دیس کولائیڈ ہے بوث لائیو فو بک لائیو فو بک پارٹ یعنی ہاں یہ بات تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے ایسوسییٹڈ کولائیڈ میں بات کیا جائے لائیو فو بک سالبینٹ لائیو فو بک سالبینٹ ہم بتا چکے ہیں بیٹا یہ لائیو فو بک ہم کیا کہتے ہیں اس طریقے سے سالب کی بات کر چکے ہیں یہ کولائیڈ کی بھی بات بول سکتے ہیں لائیو فو بک کولائیڈ کی بات کر چکے ہیں اس سنثیٹک والے میں کیا ہوتا ہے لائیو فو بک والا بھی پارٹ ہوتا ہے بیٹا اور لائیو فو بک والا پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ سنثیٹک جو ہمارا ایسوسییٹڈ کولائیڈ ہوتا ہے بیٹا اس میں ہمارے کیا ہوتے ہیں لائیو فو بک پارٹ بھی ہوتے ہیں اور لائیو فو بک بھی پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسلی میں کنٹینز ایج منی ایج ہنڈر آرمور یعنی یہ کہنے کے مطلب یہ مسلی رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے کہہ رہا ایج منی ایج ہنڈر مولیکل آرمور یعنی سو مولیکل یا اس سے اوپر کیا کہتے ہیں مولیکل رکھتا ہے ایک مسلی کی بات کیا جائے تو آئی ہم میکنیجم کی بات کرتے ہیں مسلی کیسے بنتی ہے تو مسلی فارمیشن کی اگر بات کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے ہم سوپ اور ریٹرجنٹ کی بات تھوڑا سا کر لیں گے تب ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا مسلی کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے اگر ہم بات کریں بیٹا تو سوپ سلوشن کی بات کیا جائے تو یہ ہمارا ایکجامپل بہت اچھا ایکجامپل ہے مسلی فارمیشن کا سوپ کیا ہوتا ہے وہ سوڈیم یا پوٹیسیم سالٹ آف ہائر فیٹی ایسڈ ہوتا ہے یہ بات ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ جو ہمارا سوپ ہوتا ہے سابون ہوتا ہے وہ ہمارا سوڈیم پوٹیسیم سالٹ آف فیٹی ایسڈ ہوتا ہے یہ کیمیشٹی میں ہم بتا چکے ہیں جس کو ہم آر سی اوو مائنس این ای پلس اس طریقے سے ہم اس کو دکھا سکتے ہیں یعنی کہ ہم اگر بات کریں تو یہ ہمارا یہ کیا ایکجامپل جو ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے سوڈیم اسٹیریٹ سوڈیم اسٹیریٹ کا ایکجامپل کیا ہے سی اے سری سی ایسڈ کو ہو سکسٹین سی اوو مائنس این ای پلس which is a major component of many bar soaps یہ ہمارے بار سوپ کا major component ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو کیا کرتے ہیں سوپ کو سابون کو ڈیجولب کرتے ہیں پانی میں تو یہ ہمارا ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے آر سی اوو مائنس میں اور کس میں بیٹا این ای پلس میں یعنی جب ہم پانی میں سوپ کو ڈالتے ہیں تب ہمارا جو ہوتا ہے یہ سوپ کیا ہوگا ڈیزولو ہوگا آر سیو مائنس میں اور این ای پلس میں آچھا آر سیو مائنس کی اگر بات کیا جائے تو یہ ہمارا اس میں دو پارٹ ہیں ایک تو ہمارا یہ ہو گیا کہ ایک لانگ ہائیڈو کاربن چین ہوگی جو کی آر ہے جسے بولے جو کی کیسی ہوتی نان پولر ہے یعنی کوئی چارج نہیں ہے پولرٹی نہیں ہے جسے ہم ٹیل بولیں گے اور ایک ہماری ہوتی ہے ہائیڈو فوبک اور یہ ہی ہماری کیا ہوتی ہائیڈو فوبک یا رواتر ریپیلنگ ہوتی ہے یعنی آر سیو مائنس میں اگر ہم بات کریں تو آر جو ہے بیٹا وہ ہمارا ہائیڈو کاربن چین ہوگی جو کی ہماری کیسی ہوتی نان پولر ہوگی جسے ہم ٹیل بھی بول سکتے ہیں اور یہ ہماری کیسی ہوتی ہائیڈو فوبک ہوتی یعنی واتر ریپیلنگ ہوتی ہے اور جو پولر گروپ ہوگا وہ ہمارا کون ہوگا سیو مائنس ہوگا بیٹا پولر گروپ کیا ہوگا سیو مائنس ہوگا جو کی ہمارا کیسا ہوتا ہے پولر یا آئینک ہیڈ بولتے ہیں جو کی ہماری کیسی ہوتی ہے ہائیڈرو فیلک ہوتی ہے اور یہ ہماری کیسے ہائیڈو فومک یعنی جو ہائیڈو کاربن چین آر ہے وہ ہماری نان پولر ٹیل بولیں گے ہائیڈو فومک ہوتی ہے اور پولر گروپ کی بات کیا جا سیو مائنس ہوگا نان اور یہ کیا ہوگا پولر آئینکیٹ جو کی ہماری کیسی ہوتی ہیڈروفیلک یا ایسے بول سکتے ہیں وارٹر لیویگ اب ہمارے دماغ میں اس طریقے سے ساری باتیں کیا کہتے ہیں آگئی ہے کہ ہم لوگ فیگر سے دیکھتے ہیں بٹا اگر میں فیگر سے دیکھوں تو یہ ہی ہمارا کون ہے سوڈیم اسٹریٹ ہے یہ ہمارا کون ہے سوڈیم اسٹریٹ ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اگر میں اس کو پانی میں ڈیزولپ کرتا ہوں تو یہ ہمارا بریک ہوگا کس میں بریک ہوگا ایک ہائیڈروفو بک ہماری کیا ہے بٹا ہائیڈروفو بک ہماری تیل ہے جسے بولیں گے اسٹریٹ آئین اور دوسرا ہمارا کون ہے ہائیڈروفیلک ہیڈ ہے یہ ہماری کون ہے ہائیڈروفیلک ہیڈ یہی بات میں نے بولا جو یہ ہمارا کون ہے آر ہے ابھی میں نے بولا یہ ہمارا کون ہے آر ہے ابھی آر یعنی کی ہائیڈو کاربن چین بولیں گے جو کی ہماری کیا ہوتی ہائیڈو فوبک ٹیل اسٹریٹ آئین ہوگا بیٹا اور یہ جو ہمارا اس طریقے سے اگر بات کی اسٹریٹ آئین تو ٹوٹل ہے کیونکہ ہائیڈو فوبک ٹیل وہ ہے صرف آر گروپ ہے اور یہاں پر دیکھو گے آپ سی وہ مائنس جو اس طریقے سے کلر دکھایا جا رہا ہے بیٹا یہاں پر اگر بات کیا جائے یہ ہماری کون ہوگی ہائیڈو فیلک ہیڈ ہوگی یعنی یہ ہمارا وارٹر میں سولیبل ہوگا یا ایسے بول سکتے ہیں وارٹر لبنگ ہوگا اور یہ آر گروپ جو ہوگا ہمارا کیا کہتے ہیں وارٹر ریپیلنگ ہوگا کیونکہ اس کو ہم ایسے بھی دکھا سکتے ہیں یہاں پر دکھائے بھی گیا ہے یہ ہے ہماری ہائیڈو فوبک کیا کہتے ہیں ٹیل ہے اور دوسری ہماری کیا ہائیڈو فوبک یہ ہمارا کون ہے ہیڈ ہے تو فیلال لکھا بھی ہے یہاں پر ہائیڈو فوبک اور ہائیڈو فیلک پارٹ آف اسٹریٹ آئین یعنی اسٹریٹ آئین میں آپ کو ہائیڈو فوبک اور ہائیڈو فیلک آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو گئے بیٹا ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کریں گے مشلی کیسے کیا فارمیشن کیسے ہوتا ہے پہلے ہم آپ کو بتا دی فیگر میں پہلے تو ہمیں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے نمبر ون کیا کہتا ہے وہ آگر کے کہاں پر سرفیس پر آگر کے کیا ہو جاتا ہے اگریگیٹ ہو جاتا ہے یعنی اکٹھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو کی ہم آپ کو فیگر میں دکھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کب ہے بیٹا لوگ کنسٹیشن میں لیکن جب ارینجمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ آئین کا وہ ہمارا ارینجمنٹ کیا ہوگا کیسے کیا ہوگا بیٹا بڑھا دوں ٹھیک ہے بیٹا جیسے ہم کیا بولے تھے کرٹیکل میسلی کنسٹیشن کے اوپر اگر کنسٹیشن اگر کر دوں تب یہ ہمارا کیا بنائے گا میسلی کا فارپائشن کر جائے گا جو کی بی والا اسٹرکچر آپ کو اس طریقے سے دکھ رہا ہے ہم اسی فیگر میں تھوڑا سا سمجھانا چاہیں گے کیونکہ اس طریقے سے بہت لنبا بلندی ہو جائے گا بیٹا یہاں پر دیکھا جاتی یہ وارٹر ہے یہ سٹریٹ آئین سٹریٹ آئین میں اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا غور کریے یہ جو ہے ہمارا پارٹ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ سب ہمارا جو ہے وہ آر گروپ ہے یعنی ہائیڈرو فووک ٹیل ہے جو کی ایباب ہے اور جو ہمارا یہ نیگیٹیب چارج آپ کو دکھ رہا ہے اس طریقے سے یہاں پر جو پانی میں اس طریقے سے ہے وہ پانی کی وارٹر کی طرف ہے وہ ہمارا کون ہے پولر ہیڈ ہاں بیٹا اگر ہم اس طریقے سے اگر بات کریں تو لو کنسٹریشن میں ہم نے یہ بتایا یہ ہمارا کیا ہے لو کنسٹریشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا سرفس پر اس طریقے سی یہ ہے ٹھیکے بیٹا لیکن جب ہم کیا کریں گے ہائی کنسنٹریشن کی اگر میں بات کروں تو جب ہم یعنی ہائی کنسنٹریشن یا ایسے بول سکتے ہیں کرٹیکل مشلی کنسنٹریشن کی بات کیا جائے تو اس کرٹیکل مشلی کنسنٹریشن کی اگر میں بات کروں تب یہاں پر کیا ہو گئے بیٹا اس طریقے سے یہاں پر اگر بات کیا جائے تو یہاں پر یہ مشلی کا فارمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آئیے ہم لوگ اس طریقے سے اس کو دیکھ لیتے ہے بیٹا اچھا دھیان دیجئے کہ مسلی بناتے وقت جو ہے ہمارا یہ جو آر والا گروپ ہے بیٹا وہ آر والا گروپ ہمارا کہاں ہے انسائیڈ ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا جو سرفیس ایکٹیو یعنی کہ اس طریقے سے بہت سکتے ہیں جسے ہم ہائیڈو فلک ہیڈ کی بات کیے تھے وہ ہیڈ ہمارا کہاں پر ہے وہ باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے اس بات کی بات اس چیز کو سوڑا سا دھیان دیجئے گا ہر کسی کی جو ٹیل ہے وہ اندر آگئی ہے اور جو ہمارا پولر ہے وہ ہمارا کہاں پر آگیا اس طریقے سے باہر آگیا ہے یعنی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آر سیو مائنس آئینز آر دیئر فور پریجنٹ آن دا سرفیس بید دیئر سیو مائنس گروپ این وارٹر اینڈ ہیڈو کاربن چین آر اسٹینگ آبی آ فرام اٹ ریمیس ایڈا سرفیس ساری باتیں ہم کر چکے یہاں سے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کرٹکل میسری کنسٹیشن کی اگر بات کیا جائے تو این این آر پولڈ انٹو دا بلک آب دا سلوشن این اگرگیٹ تو فارم سفیرکل سیو کارب دیئر ہیڈو کاربن چین پوائنٹنگ ٹوارس دا سینٹر یعنی دھیان دیجئے گا یہ ہیڈو کاربن چین آر جو ہے وہ ہماری سینٹر کی طرف ہے اور ہمارا این این ہمارا کہاں پر بیٹا وہ ہمارا اس طریقے سے پولڈ آؤٹ ہے یعنی کہ اس طریقے سے باہر ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں کہ رہا ہے آپ دا سیپ کریں سینٹر آب دا سفیر بید سیو مائنس پارٹ ریمیس آؤٹسائیڈ دا سرفیس آب دا سفیر یا سی یہ بات آپ کو دیکھ بھی رہی ہے ساری باتیں ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہہ رہا ہے کہ the aggregate thus form is known as ionic misle یعنی اس طریقے کا aggregate اگر ہمارا بن رہا ہے اسے ہم کیا نام دیں گے ionic misle نام دیں گے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے these misle میں contains as many hundred such ions یہ بات ہم ابھی جس بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا مسلی فارمیشن کے لیے ہم نے بتایا تھا ٹھیک ہے سو مالیکیول یا سو سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہی پر اسی مالیکیول کو ہم کیا آئین بول رہا ہے بات ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ionic form میں کی بات کیا رہا ہے کیونکہ ہم ionic misle کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر بات کیا جائے تو ہمارے sop کے لیے تھا اگر میں detergent کی اگر میں بات کروں بیٹا تو detergent میں بھی ہمارا اس طریقے سے کہہ رہا ہے similarly in the case of detergent جیسے کی detergent کی بات کیا جائے sodium lauryl sulfate کی اگر بات کیا جائے ٹھیک ہے sodium lauryl sulfate کا فارمولا کیا ہوگا یاد رکھنا CS3 CS2 hole 11 SO4 minus Na plus کہہ رہا ہے پولر گروپ is SO4 minus یہ بات سب کو پتا ہے ابھی جیسے میں نے وہاں پر بتایا تھے اس سے پہلے میں پولر گروپ اس میں کیا تھا COO minus وہ ایسے یہاں پر SO4 minus ہے اور long hydrocarbon chain جو ہے وہ ہماری کیا ہوگی باتا long hydrocarbon chain has mechanism of misle formation جو ہوگا وہ کیا ہوگا باتا as same as soap یعنی soap کی طریقے ہی ہمارا کیا ہوگا باتا ہمارے detergent کا بھی کیا ہوگا misle کا formation as it is اسی کی طریقے ہوگا آئی ہم بات کرتے ہیں cleaning action of soap یعنی soap ہمارا cleaning action کیسے کرتا ہے یعنی کی صفائی کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کچھ اس طریقے سے تھوڑ کل بتانے کی ضرورت نہ کر کے ہم بیٹا اس figure میں ہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا point یہی ہے کہ grease on cloth یعنی کی یہ بات میں بہو سکتا ہوں کہ ہمارے کپڑے پر ٹھیک ہے اس طریقے سے بات کر لیا جائے surface پر grease لگ گئی ہے grease آئیس یا اس طریقے سے کچھ بھی اس طریقے سے لگ گیا بیٹا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا straight iron arranging around the grease troplet اگر ہم نے اس کو پانی میں ڈالا کپڑے کو اور اس کپڑے میں کیا grease وغیرہ لگا ہوا ہے اس میں میں نے کیا کیا بیٹا ہے اس میں ہم نے surf یا soap کو بات کیا جائے حالکہ میں soap کی بات کر رہا ہوں تو soap کی بات کروں گا ٹھیک ہے soap کو لگایا ہے سابون کو لگایا ہے تب یہاں پر کیا ہوتا ہے جو straight iron ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ویسے ہی ہم بات کر رہے ہیں grease droplet کے چاروں طرف کیا ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا arrange ہو جائیں گے grease straight iron جو ہے arrange around the grease droplet یعنی اس grease droplet کے چاروں طرف ہی ہمارے iron جو ہیں اس طریقے سے arrange ہو جا رہے ہیں aggregate کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگر ہم نے concentration کو اگر بڑھا دیا soap کے concentration کو بڑھا دیا اور c m c critical missly concentration کی ایباب اگر ہم چلے گئے تب یہی جو ہمارا کیا ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرنا ہے باتا یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ دونوں کنارے جو ہیں اس طریقے سے round up کر کے جو بھی grease کا particle ہوگا یعنی ice کا particle ہوگا وہ ہمارا کہاں پر آ جائے گا باتا یہ یہاں کہیں آ جائے گا اس طریقے سے یعنی بیچ میں گندگی آ جائے گی اور یہ اس طریقے سے missly بنا کر کے اس کو ہماری surface سے کیا کر دیں گے الگ کر دیں گے یعنی grease drop beds surrounded by the straight iron اور missly farm یعنی missly farm کریں گے اور جو بھی ہمارا یہاں پر grease کا particle ہوگا اس طریقے سے جو بھی یہاں پر گندگی اس طریقے سے لگی ہوئی ہے یہ گندگی ہماری اس طریقے سے اندر آ جائے گی تو اندر آ کر کے اس طریقے سے missly formation کر کے اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے remove کر دیں گے یہی بات یہاں پر ساری بات لکھی ہوئی ہے تین strip میں ہے دکھایا گیا ہے grease on cloth ہے پھر ہمارا کیا ہے straight iron ہمارا aggregate ہوا ہے around the grease droplets بعد میں پھر ہم نے CMC بڑھایا ہوگا یعنی CMC پر گئے ہوں گے critical missly concentration کے above گئے ہوں گے critical missly concentration بول سکتے ہیں اس طریقے سے پھر کیا ہوگا missly کا formation ہوا ہوگا اور یہ ہماری گندگی جو ہے یہاں پر اس طریقے سے جو بھی ہماری grease اس لگے ہوں گے کپڑے پر وہ ہمارے remove ہو گئے ہوں گے وہی بات یہاں پر ہے آئیے ہم لوگ تھوڑا سی ریڈنگ لگائی لیتے ہیں فیلال it has been mentioned earlier that missly consists of hydrophobic hydrocarbon like central core cleaning action of the soap is due to the felt soap molecules from the missly around the oil droplets یہ بات ابھی ہم نے بتایا جیسے کہ اگر بات کیا جائے hydrophobic part straight iron جو ہوتا ہے oil droplets کے چاروں طرف آ جائے گا اور hydrophilic part جو ہوگا وہ project out hydrophilic جو ہوگا باہر کی طرف ہوگا اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں اور hydrophobic جو ہوگا ہمارا جو R group ہے وہ ہمارا کیا ہوگا اندر کی طرف ہوگا اور یہ hydrophilic جو ہوتے ہیں وہ دکھتے ہیں grease کے اوپر grease کے اوپر ایسے دکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ bristles ہیں ٹھیک ہے بٹا اس طریقے سے ہلکے ہلکے اوبھارنما structure ہوتے ہیں business like structure ہوں گے دکھیں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا بیٹا یہ ہمارے جو polar group ہوں گے وہ ہمارے پانی سے water سے کیا کہتے ہیں interact کریں گے اور droplets کو ہمارے straight iron کے ساتھ surround کر کے یہ ہمارے pull out کر لیتے ہیں پانی میں اور یہ dirty surface ہماری کیا ہو جاتی ہے remove ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو soap جو ہوتا ہے وہ ہمارا help کرتا ہے کس میں بیٹا emulsification میں اور washing ابے میں ٹھیک ہے off oils and fats یہ بات clear ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ جو soap سابون جو ہوتا ہے کس طریقے سے ہمارے کپڑے کیا اس طریقے سے کسی بھی surface کی صفائی کیسے کرتا ہے by the emulsification کی بات کر سکتے ہیں misle formation کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے negative charge seeds around the globule prevent them from coming together and farming aggregate ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہو گئی اب ہم لوگ بات کریں گے اس طریقے سے یہ ساری بات ہو گئی